جلد کر سکتی ہے تینوں سی ایم کا اعلان تین سٹیٹ میں یہاں سی ایم کے نام کا اعلان جلد کیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ ایم پی میں یا شیورا سنگھ پھر سے انہیں ذمہ داری مل سکتی ہے اس کے قیاس آرائی ہو رہی ہے اور ذمہ داری راجستان کی اگر بات کرے تو وسندرہ راجی کا نام ہو سکتا ہے فائنل اس بات کی بھی گنجائش نظر آ رہی ہے چھتی سگڑ میں رنوکہ سنگھ کو موقع دیا جا سکتا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں وسندرہ راجی سندیا جن کو پورے چنہ پرچارز میں آپ سنٹر لیڈرشپ کے ساتھ اگر موقع دیکھیں تو بہت زیادہ نہیں دیا گیا شیورا سنگھ جوہان کو سی ایم فیس نہیں بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ اب جو ناموں کو لے کر غور کیا جا رہا ہے مدھے پردیش میں ایک بار پھر سے شیورا سنگھ جوہان کو ترجیح دی جا سکتی ہے انہیں سی ایم بنایا جا سکتا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دوسری طرف وسندرہ راجی سندیا ایک بار پھر سے راجستان کی سی ایم بن سکتی ہے سی ایم عودے کا انہیں ایک لمبہ ایکسپیڈینس ہے مہلا فیس ہے مصبوط فیس ہے حالانکہ بی جے پی انہیں سی ایم کینڈیڈٹ کے طور پر اب تک کس طرح کی کوئی چرچاؤں میں نہیں لائی تھی لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ہمارے نمائندے راہول مشرا ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ان کا روک کرتے ہیں راہول جیس طریقے سے شیوراہ سنگھ چوہان کا نام سامنے آنا جو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہے ہو راجستان سے وسندرہ راجی سندیا لیکن چھتیس گھن میں رینوکا سنگھ کو موقع دیا جا سکتا ہے کیسے دیکھیں دیکھیں شیوراہ سنگھ چوہان کی بات کیا جائے تو شیوراہ سنگھ چوہان کو اس لیے بھی دیا جائے گا تو بھی جس طریقے کا ایک پرچند بہومت سامنے آیا ہے 163 سیٹس آئی ہیں بی جے پی کی اور اس کے ساتھ ہی جو لادلی بہنہ یوزنہ لادلی لکشوی یوزنہ کا ایک کہا جائے تو سفل رہا ہے اور اس وجہ سے کہیں سیجے طور پر 2024 کا چناؤو بھی نجدیک اور 2024 کا چناؤو نجدیک ہونے کی وجہ پر کہیں بھی کسی طریقے سے اگنور نہیں کیا سکتا ہے یہاں شیوراہ سنگھ چوہان کو اور یہی قرار ہے کہ شیوراہ سنگھ چوہان کے ساتھ میں دو ڈپٹی سی ایمز کو بھی یہاں پہ لگایا جائے گا کیونکہ اس دو ڈپٹی سی ایمز کو لگانے کے پیچھے قرارن بھی رہے گا یہ تو جاتی سمیتروں کو سادھنا رہے گا دوسرے ساتھ ہی ساتھ سے ایک سکر لائنڈ آف لیڈرشپ کو بھی یہاں پہ تیار کرنا جو کہ سی ایمز کے آفٹر شیوراہ سنگھ چوہان کون ایسا نیتا ہوگا جو کہ وہاں پر اس کو پدھوار دیا جا سکتا ہے تو یہاں پر دو ڈپٹی سی ایمز کا ایک لگایا جائے گا جو کہ بیہار سے شروعات ہوئی تھی بیہار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ڈپٹی سی ایمز رکھے گئے تھے اس کے بعد یوپی میں بھی دو ڈپٹی سی ایمز رکھے گئے جس میں کی کیسو پرساد موریا اور برجیس پاٹک کو رکھا گیا ایک برامین اور ایک OVC کو نیتریٹ کرتے ہیں ان کو رکھا گیا مطلب پردیس میں یہ دیکھا جائے تو سیرال سنگ چوان OVC سے آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر میں جو دو ڈپٹی سی ایمز بنایا جائیں گے ان میں ایک چیس جاتی کی سمیتران کو ساتھ میں کی کوشش کی جائے گی